ہیلو فرنڈز ہماری یوٹیوب چینل جیوڈی سیل اسٹڈی انڈ آل انڈیا بار اگزام میں آپ کا سواگت ہے فرنڈز آج ہم چانیں گے کہ گھر بیٹھے کسی بھی بھارت کی کسی بھی پردیس کی کسی بھی کوٹ کے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نای آلہ میں ہمارا جو کیس چلنا ہے اس کی گھر بیٹھے صدی دیکھ سکتے ہیں اگلی ڈیٹ پتا کر سکتے ہیں کہ اگلی ڈیٹ کون سی ہے کس ڈیٹ میں اگلی ہماری ہیئرنگ ہے یا کوٹ کا جو فیصلہ آیا وہ کیا فیصلہ آیا تو دیکھیں اس کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کے سامنے جو پی جو پی نا گوگل کا گوگل پی سرچ کریں گے کیا ای کوٹس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان یہ دیکھیں ای کوٹس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان ہی سرچ کریں گے تو دیکھیں یہ مین پیج اوپنے آئے گا ہوم ای کورٹس انڈیا سرویسز تو اس پر کلک کریں گے آپ اس پر کلک کرتے ہی آپ کے شاملے یہ ایک www.ecourts.gov.in اس کا یہ پیج آ جائے گا آپ کے سامنے ای کورٹس سرویسز کا تو دیکھیں اس میں ساری سیتھیاں کورٹوں سے ریلیٹر دکھائے گئے ہیں کہ ڈسٹی کورٹ کمپلیکس ہے ڈسٹی کورٹ میں کتنے پینڈنگ کیس ہیں کتنے جو ہے لاشٹ منت ڈسپوز ہوئے ہیں کتنے آج لیسٹیڈ ہوئے ہیں اسے برکار آئی کورٹ کا ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ڈسٹی کورٹ میں ہمارا کیس اگر چل رہا ہے تو اس کی ستھی تو دیکھیں نیچے آئیں گے تو یہ آپ کا آرہا ڈسٹی کورٹ سرویسز تو اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا جو ہے یہ اگلا پیج اوپن ہوا تو یہاں دیکھیں لیپٹ ہینڈ سائٹ دیا ہوا ہے سی این آر نمبر کیس اسٹیٹس کوٹ آرڈرز کاؤج لسٹ تو ہمیں کیس کا اسٹیٹس دیکھنا ہے کہ ہمارے کیس کا اسٹیٹس کیا یا کوٹ کا آرڈر کیا تو ہمیں کیس کا اسٹیٹس دیکھنا ہے کلک کریں گے تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے جو جو ہے سے جاتا ہے اس پر اوکے پر کلک کر دیں گے تو آپ کے شامنے یہ بینڈو اوپن ہوگی اور اس بینڈو اوپن میں دیکھئے سب سے پہلے دیا ہوا اسٹیٹ آپ جس بھی شٹیٹ کے نیو آسی ہے بارت کے اندر جس بھی شٹیٹ میں بھی رہتے ہیں تو اپنے شٹیٹ سیلیکٹ کر لیں تو ہم ایج ایک جامل یہاں پر آپ کے ادھر پردیس سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا سیلیکٹ ڈشٹک تو اس پردیس کے کچھ ڈشٹک میں ہے آپ کا KEVIN تو دیکھیں ایک ڈشٹک سیلیکٹ کر لیتے ہیں امالی جاں ہم نے یہاں سیلیکٹ کر لیا فدیپور اور نیکسٹ ہے کمپلیکس کورٹ کامپلیکس یعنی کہاں کورٹ ہے آپ کا دیکھ فتح پور کا ہے کھا گا تو ہم نے دیکھے اس نے فتح پور کورٹ کامپلیکس کر لیا آپ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کے درو آپ اپنے کیس کو پتا کر سکتے ہیں دیکھ تو پارٹی کا نام ہے اگر پارٹی کا نام پتا ہو آپ کو کیس نمبر پتا ہو یا فائلنگ نمبر پتا ہو یا جس وقیل کے پاس کیس چلا اس کا نام پتا ہو یا فائلنگ نمبر پتا ہو آپ کی پاس یا ایکٹ ہو یا کیس ٹائپ پتا ہم دیکھیں ہم یہاں ایڈوکیٹ نیم سے دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایڈوکیٹ کا نام لکھنا ہے آپ کو تو ہم لے لیتے ہیں ایکسامپل آپ کا رام نجر اور دیکھیں ہاں پھر کر رہا پینڈنگ ڈیسپوزڈ بوت تو یہ اگر کیوں ہم پینڈنگ کلک کریں گے رکھیں گے تو جو پینڈنگ کیسے ہیں ان کی ریٹیل آئے گی ڈیسپوزڈ کریں گے تو کیوں ہم آپ کو ان کا آئے گا بوت کریں گے تو اس میں دونوں آ جائیں گے تو اب اگر آپ کو دونوں کو دیکھنا ہے تو آپ بوت کر لیں اور یہاں پہ جو کیپچہ ہے اسے لکھ دیں اس کو جو پہ کلک کریں تو دیکھیں آپ کے شامنے جو ہے بینڈو اوپن ہو رہی ہے پروسسنگ چل رہی ہے دیکھیں آپ کے شامنے یہ بینڈو اوپن ہو کر کے آئے تو اس میں ٹوٹل کیسز ان کے پاس ہیں ایک سو چھو بیس ڈیسٹرک سے سنجچ کے پاس پچاس ہیں اس یہاں پہ ساٹھ چار اس طرح ان کی پوری ہشٹری کھل کر کے آگئی اب آپ کا کس پر مان لیجا ہمارا فیملی کورٹ کا ہے میٹر ہے تو ہم دیکھیں فیملی کورٹ کے میٹر پہ تو یہ فیملی کورٹ میٹر کے کیسز دیں ہم دیکھیں ہمارا کون سا مان لیجا ہمارا یہ دیکھتے ہیں رانی دیوی والا ہے تو اس پہ کلک کیا ہم نے تو اس پہ کلک کرتے ہی اس کا ڈیٹیل آ جائے گی تو دیکھیں یہ جو کیس ہے آپ کا اس کی ڈیٹ آ رہی ہے آپ کی فرسٹ ہیارنگ ڈیٹ تھی ستر اکٹوبر دوہزار چہودہ ہے اور ڈیسیزن ڈیٹ تھی آپ کی چھے مہی دوہزار سولہ ہے کیس ڈیسپوز ہو چکا ہے اور آپ کا مینس یہ کیس سمات ہو چکا ہے تو اس کی ڈیٹیل آ گیا اور پوری ڈیٹیل اس کی دیکھنی تو آپ دیکھیں نیچے آئے گا کب کب ہیارنگ ہوئی اور کب کے ڈیسپوز ہو گیا تو اس پرکار سے آپ کا پوری ڈیٹیل اس کی مل گئی اور اگر دوسرے کسی کیس کی جانکاری چاہتے ہیں تو مالی جیسے ہمیں فیملی کورٹ میں یہ ہم دیکھنا ہے کوئی دوسرا تو مالی جیسے ہمیں اس کا دیکھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے شامنے کیس اوپن ہوگا تو یہ دیکھیں اس میں پوری ڈیٹیل آگئی کورٹ کیس کی فرسٹ ہیارنگ ڈیٹ تھی پندرہ دسمبر دوہزار سولہ اور نیکسٹ ہیارنگ ڈیٹ ہے آپ کی اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ مطلب باقلی اس کے جو کورٹ پیسی ہے ہماری وہ اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ہے اور پرنسپل جج فیملی کورٹ میں ایک ایس چلنا ہے تو اس طرح ایک سے ہمیں ڈیٹیل مل گئے اور اگر ہم پوری ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں کب کب ویہرنگ ہوئی کب کب ڈیٹ ملی تو یہ پورا ہسٹریز میں نیچے آ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے پوری ڈیٹیل جان سکتے ہیں اپنے کیس کی صدی جان سکتے ہیں اسی پرکار اگر آپ کوٹ کے اپنے آرڈر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوٹ آرڈر پہ جائیں گے اسی پرکار کیس نمبر یا کوٹ نمبر یا آرڈر ڈیٹ پارٹ نیم جو بھی پتا ہو ان میں سے ایک کوئی انٹری کریے اور یہاں کیپ سے ڈال کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ فرنس آپ کے ڈشٹی کوٹ کا ہوگا ہے اسی پرکار مان لیجیے آپ ہائی کوٹس کا جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیکھیں ہائی کوٹ آپشن اس پر کلک کر دیں گے تو دیکھیں یہ آپ کے لیپٹ ہینڈ سائیڈ میں سارے ہائی کوٹس آگئے ہیں بھارت کے تو جس بھی کوٹ بارے میں آپ چاننا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا کیس پینڈنگ ہو سکتے ہیں ہم تو ایک جانپل کے لیے ہائی کوٹس لے لیتے ہیں آپ کا دیکھیں اس پر کلک کرتے ہی آپ کے شامنے ایک بینڈو اوپن ہے تو اس میں سارے آپشن ہے کاؤز لیسٹ ڈسپلی بورڈ سٹیٹس ریپورٹ ججمنٹ آرڈر فول بینس رول ساری ڈیل تمہاری ہمیں سٹیٹس ریپورٹ دیکھنی ہے تو ہم اسٹیٹس ریپورٹ پہ کلک کریں گے کیس اسٹیٹس آ جائے گا دیکھو آپشن ہے کیس اسٹیٹس ایک تو الہاباد اور اس کی ایک بنچ لکھنا ہم تو دیکھے لکھنا وہ بنچ بھی آپشن دے رہا ہے تمہارے لیجے ہمارا الہاباد ہے تو ہم الہاباد پہ کلک کریں گے اور یہاں آ رہا ہے کیس نمبر پارٹی نیم اور کرائم نمبر اگر ان میں اس کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے جیسے کیس نمبر ہے سارچ بھائی تو ہم کیس نمبر کلک کر دیں گے اور یہاں جو ہے کیس ٹائپ بتانا ہوگا پھر کیس نمبر کیس یا روک ایپ سے ڈال کر گو کریں گے ہمیں اس کی کیس کی پوری ستی پتا چل جائے گی تو فرنڈز اسی پرکار جو ہے اگر ہم اب سپریم کورٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں سپریم کورٹ پہ کلک کرتے ہی یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی اور اس میں دیکھیں اوپر یہ آپ کے آ رہے ہیں کیسی سٹیٹس جیجمنٹ سو آ رہے ہیں تو ہمیں اگر کیسی سٹیٹس دیکھنا ہے کیسی سٹیٹس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے آپ کے پاس ڈائری نمبر ہے یا کیس نمبر ہے پارٹی نمبر میں سے جو بھی ہے تو اسے ڈال کر کے سب میٹ کریں گے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ ساری ڈیٹیلز جس کے لئے آپ کو وکیلوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں وہ گھر بیٹھے آپ آسانی سے پرابط کر پا رہے ہیں تو فرنڈز اس پرکار آپ کے جو بھی کیس چل رہے ہیں آپ کے یا فرنڈز کے یا دوسروں کے تو انہیں اس کی جانکاری دیں جس سے کی جو ہے انہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے اور گھر بیٹھے اپنی جانکاری ساری لے سکیں تو فرنڈز اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بہت دھتا نیوات